آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے جی types of artificial intelligent agents اب یہ artificial agents میں ہم لوگ agents کس کو کہتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو جی agent ہوتا ہے artificial intelligent میں جو ہے وہ agent کیا ہوتا ہے تو slide number 2 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی definition لکھی گئی ہے میں اس definition کو as it is پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی اگر مشکل لفظ جو اگر کوئی ایسی چیز تو میں اس کو clear کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو definition qualities آپ کے لیے جو ہے وہ read کر دیتا ہوں an agent can be anything that perceive its environment through sensors تو ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ agent کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اب وہ ایک human بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی robot بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی software بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ اپنے environment سے perceive کرے گا اب وہ perceive کیسے کر رہے ہیں through sensors ٹھیک ہے اب وہ sensors بھی ہو سکتے ہیں وہ camera بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور ہم camera کو بھی یہاں پہ sensors کی جو ہے وہ form میں لے رہے ہیں and act upon that environment through acuters اور اس environment میں پھر وہ کچھ reaction بھی کر سکتا ہے اور reaction کے لیے وہ جو اپنے جن چیزوں کا استعمال کرے گا انہیں ہم acuters کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے acuters کیا ہوتے ہیں مزید ابھی میں تھوڑی دیت میں اس کو زیادہ detail میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں an agent runs in the cycle of perceiving, thinking and acting ٹھیک ہے تو agent جو ہے وہ تین چیزوں میں بار بار اپنے cycle میں رہتا ہے اور وہ cycle کے جو ہے وہ تین جو وہ states ہیں پہلی state کیا ہے perceiving دوسری state ہے thinking اور تیسری اس کی state ہے acting ٹھیک ہے perceive میں کیا ہوتا ہے جو آپ کی environment میں موجود ہے وہ اس کو پہلے perceive کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ perceive کرنے کے لیے یہ مختلف جیسے بھی ہم میں نے بات کر رہا تھا کہ وہ sensor بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کا کوئی camera بھی ہو سکتا ہے اب جب اس نے perceive کر لیا اب اس کے مطابق جو اس نے اپنی جو اس کی internal working ہے وہ جو اس کی اوپر کرے گا اسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ thinking وہ اس نے thinking اس پہ جو ہے وہ apply کی اور اس کے بعد جب وہ اس نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ میں نے کام جو ہے وہ thinking میں جو اس کا decision آیا اس decision کے مطابق جو وہ کام کرے گا اسے ہم کہتے ہیں acting اب اسی مثال کو میں جو ہے example کے ساتھ جو وہ clear کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے آپ کے پچھلے lecture میں ایک example شاید code کی تھی کہ یہ کچھ students تھے ہمارے انہوں نے ایک project کیا تھا جو کہ report آگ بجاتا تھا اب اس میں کیا کیا گیا تھا کہ ایک کمرے میں ایک candle جو ہے وہ جلا دی گئی تھی ایک report جو ہے وہ دوسرے اس کے کونے میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا تو جیسے اس report کو on کیا اس نے پورے اپنے environment کو دیکھا ان کے پورے room کو اس نے دیکھا اب اس room میں جو جو information پڑی تھی اس نے وہ پہلے perceive کی perceive کا مطلب کیا اس نے وہ حاصل کی اب وہ جب اس نے ساری information حاصل کر لی تو اس کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا step آ جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر working کرتا ہے اب وہ working کیا تھی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ room میں کیا کیا کچھ موجود ہے اب room میں ہم کہتے ہیں chairs بھی موجود تھیں room میں کچھ لوگ بھی موجود تھے وہ perceive کر رہا تھا اب اس میں ساتھ یہ بھی perceive کر لیا جب اس ساری چیزیں اس نے perceive کر کے اب وہ اس کا thinking کا process start ہوا کہ اس میں ڈھونڈنا کیا ہے اور ٹھیک ہے جی یہ انسان اس کو side پہ کر دو یہ chair اس کو side پہ کر دو یہ زمین اس کو side پہ کر دو یہ دیوار آگی اس کو side پہ کر دو یہ آگ آگی ٹھیک ہے اب اس کی thinking میں یہ ساری اس میں جوج اس نے کام تھے وہ سارے کر رہا تھا اب جب اسے پتا چل گیا کہ یہ ایک آگ یہاں پر ہے تو اس کے اوپر اب اس نے action لینا ہے تھا اور action کیا تھا کہ اس کے اوپر جا کے پانی گرہ دیتا تو وہ اس کا action تھا اب وہ action لینے کے لیے جن equipment کا use کر رہا تھا میں کہتا ہوں اس کی جو ہے wheel اس کے نیچے لگے ہوئے تھے وہ wheels کی طرح move کر کے وہاں پہ گیا تو وہ جو wheels سے نا اس کے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں وہ اس کے accuters سے جن کے through وہ environment میں reaction جو ہے وہ اپنا reaction کرتا ہے جا environment میں جو وہ کام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان حصوں کو basicly accuters کہتے ہیں اب اسی slide number 2 میں اگر ہم فردر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بات کی جاری ہے کہ agent کچھ بھی ہو سکتا agent ایک انسان بھی ہو سکتا ابھی جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ آپ کا انسان بھی ایک agent ہو سکتا ہے آپ کا کوئی robot بھی ایک agent ہو سکتا ہے اور آپ کا کوئی software بھی agent ہو سکتا ہے ضروری نہیں agent سے مطلب کوئی hardware والی چیز ہی ہو آپ کا software بھی بالکل ایک agent ہو سکتا ہے ہم جیسے بات کرتے ہیں جی کوئی ہمارے پاس software ہے اور وہ chat robot ہے آپ اس کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے reply میں آپ کو کوئی answer کرتا ہے تو وہ basically کیا ہے وہ آپ کا ایک software agent ہے اب اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے perceive کیسے کر رہا ہے جو آپ text لکھ رہے ہو اس text کو سمجھنا اس کی thinking ہے اب وہ جو reply کر رہا ہے آپ کو جیسے آپ نے لکھا جی I am fine یا hello وہ آپ کو جواب دے رہا ہے hi میں تو وہ جو آپ کو hi جواب دے رہا ہے وہ basically اس کو act کر رہا ہے جو اس نے information perceive کی اس کے اوپر وہ act کر رہا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے agent جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تو اب ہمیں اگر اتنا clear ہو گیا کہ agent کیا ہوتے ہیں تو ہم ابھی یہ والی بات کر رہے تھے کہ types basically جو بھی sensors کی اور acuters کی بات کر رہے تھے تو اسی کو فردر جو ہے آپ کی slide number 3 پہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ mention کیا گیا تو میں یہ اس میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ دو منٹ کے لیے روک کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ کو clear ہو جائیں گی آئے اس میں نیچے جو effectors ہیں یہ میں آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو پھرے میں effectors پہ بھی بات کرتے ہیں acuters پہ بات کرتے ہیں تو اب اس گاڑی نے چلنے کے لیے obviously steering بھی چاہیے ہوگا اس کو accelerator بھی چاہیے ہوگا تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ جو وہ press کر سکے brake بھی چاہیے اس کو signal بھی چاہیے اس کو horn بھی چاہیے اب یہ ساری وہ چیزیں جو کہ آپ کی mechanicalی جو ہے وہ use ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو آپ اس کو command دیں گے آپ اس کو command دیتے ہیں کہ جی رک جائے اب رکنے کے لیے obviously اس کو brake apply کرنے پڑے گی اب آپ اپنے signals کو دیکھیں convert کیا جا رہا ہے آپ کے جو signal آپ نے دیئے کہ brake یہاں پہ apply کرنی ہے وہ اور جو brake apply کی جا رہی ہے وہ ان دونوں کی technique میں بہت فرق ہے آپ جو data دے رہے ہیں وہ electrically data دے رہے ہیں آپ signals کی form اس کو data دے رہے ہیں اور وہ جو کام کر رہا وہ mechanicalی کر رہا ہے تو acuters جو ہے جیسے بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ use کر رہے ہوتے ہیں sensors اب یہ اپنا data لے کیسے رہا ہے مختلف sensor ہے کون کون سے sensor ہے جیسے ہم نے اس میں لکھا ہو یہ camera لگا ہوا ہے camera کے طرح جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کس ڈڈک کتنی ہے signals آ رہے ہیں کنے آ رہے ہیں جو کوئی اگر آپ کے اور road sign آ گیا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا camera جو ہے وہ اس کو رکارڈ کرے گا پھر ہم کہتے ہیں اس میں gps بھی لگا ہوا ہے gps کیا کر رہا ہے وہ اس کی location کیونکہ ہم نے اس کے خاص location دی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے یہاں سے شروع ہونا ہے اور اس جگہ پر جانا ہے تو destination point اس کو دے رہے ہیں تو وہ destination point کو میر کرنے کے لیے اس کو gps چاہیے تو gps اس میں جو ہے وہ as a sensor جو ہے وہ لگا ہوگا speedometer کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی کتنی speed جو ہے وہ اس کو maintain کرنا odometer بلکل گاڑی کے اندر ایک odometer بھی ہوتا ہے accelerator meter sensor sonar تو یہ مختلف طرح کی اور sensors ہیں جو اس میں اپنی اپنی جو ہے وہ working کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم slide number 11 پہ بات کرتے ہیں تو slide number 11 پہ ہمارے جو مختلف طرح کے agents ہیں ان کی جو ہے وہ حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب ہمارے agents مختلف جو ہے وہ قسموں کے ہیں تو وہ کن کن اقسام کے ہیں وہ یہاں پہ mention ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس simple reflex agent ہے model base goal base utility base اور learning agent ہے اب یہاں پہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ simple reflex agent کیا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے slide number 12 پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس کے جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ ساری باتیں یہاں پہ لکھی جا رہی ہیں تو اس کو میں یہاں پر پڑھنے کی بجائے میں اگر آپ اس کو سمجھانے کے لیے استعمال کروں گا slide number 13 کو اگر آپ slide number 13 پہ آتے ہیں تو simple reflex agent کو ایک ڈائیگرام کے تھوڑ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جو sensors ہیں sensor جو ہے وہ data environment سے sensors نے لے لیا اگر آپ اس diagram میں دیکھیں تو جو بڑے والا block ہے وہ basically agent کا ہے اور جو چھوٹا block ہے وہ ہمارے پاس environment کا ہے تو ہم کہتے ہیں environment میں سے sensors نے جو data لے لیا اس کے بعد ہم کہتے ہیں what the word is like now جو ہمارے پاس information آئی ہے وہ کیسی آئی ہے اب اس information کی اوپر ہم نے ایک action لینا لیکن action کیسے لیں گے اس action کے لیے ہم نے نیچے لکھا condition action rules تو basically ہم وہاں پہ condition action rules یہ basically اگر میں سادھا الفاظ میں آپ سے سمجھانی کی بات کروں تو یہ if then else کے تحت جو ہے وہ آپ لوگوں نے agent بنایا ہوتا جیسے if this then do this if this then do this مثال کے طور پر اگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک program بنائیں اور وہ program کیا کرے گا آپ کے جو marks ہیں ان کو receive کرے گا آپ اس کی input دیں گے اور اس کے بحاف پہ وہ آپ کا CGPA اور جی پی جو ہے یہ calculate کر دے بنائیں کہ اگر number اتنے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے CGP اتنا بنتا اگر اس کے number اتنے تو اس کا CGP اتنا بنتا تو ہم نے if then else کے تہجوز کو دیکھا ہوا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ rules ہیں اور rules کی بنا پر ہم decide کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا گیا تو what action I should do now اس کے لئے what action I should do now اس کے لئے ہم لوگ کیا استعمال کریں rules استعمال کریں اور وہ ہم نے لکھئے ہوتے ہیں اور اگر آپ اسی slide number 13 میں دیکھیں تو آپ کے ساتھ ایک function بھی لکھا ہوا یہ reflex vacuum agent کا ہے یہ آپ recommended book ہے اسی example ہے ہمارے لکیشن A اور دوسرے room کو بولا گیا لکیشن B تو اب اس میں آپ دیکھیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو چیزیں اس function کو بھیج رہے ہیں ایک location بھیج دوسرا اس status بھیج رہے ہیں status اگر ہم کہتے ہیں dirty ہے تو کیا کریں vacuum cleaner ہے تو جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہوں گی اس کو وہ سک کر لے گا تو اس کے لئے ہم کہا then return سک لیکن اگر ہم کہتے ہیں location جو ہے اگر وہ dirty نہیں ہے آپ ایک room میں تھے وہ room اب صاف کر لیا اب اس لئے کیا ہوگا status dirty تو نہیں رہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس location میں تھے اگر آپ location a میں then return right تو right side پہ ب وی وی اور اگر آپ already location b پہ تو ہم کیا کریں گے left return ہو جائیں گے left سے مطلب کیا آپ a والے section میں دوبارہ چلے جائیں گے تو اس طرح سے ہم جو ہے ہم simple reflex agent کام کرتا ہے اس میں ہم لوگوں نے کچھ rules بنائے ہوتے ہیں اور ان rules کو implement کر رہے ہوتے ہیں تو simple reflex agent کے بعد ہم ہم پاس دوسری قسم آتی ہے agents کی انہیں ہم کہتے ہیں model base reflex agent model base جیسے اب نام سے ظاہر ہو گیا کہ اس میں کیا ہوتا پہلے ہم لوگ ایک model بنا لیتے ہیں اب ہمارے پاس جو بھی information آتی ہے ہم اس model کے مطابق اس کو map کرتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے دوبارہ ہم اس slide number 15 پہ جاتے ہیں اور اس پہ اس کی ایک diagram بنائی گئی ہے جو model base reflex agent کی ہے اگر آپ اس diagram میں دیکھیں تو اس میں بڑے block block ہے وہ ہمارے پاس agent کا ہے اس کے دیکھیں کونے میں لکھا بھی ہوا agent اور جو چھوٹا block ہے وہ ہمارے پاس environment ہے اب ہم کہتے ہیں environment میں سے sensors نے چیزیں لے لی اب چیزیں جب لے لیں تو ہمارے پاس information کیا آئی what the word is like now کہ ہمارے پاس جو جو بھی information آئی وہ ہم لوگ نے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس state پر ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اس وقت کیا چیزیں ہمارے پاس پر پر perceive دیں گے اگر وہ اس problem کو solve کرتا یا real world میں اس problem کو کیسے solve کیا جاتا ہے وہ پھر ہم نے دیکھا what my action do تو پھر ہم لوگوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ عام طور پر لوگ اس طرح کی environment میں کیا کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس سے مطابق جو وہ نہیں آرہی اور گاڑی آرہی ہے تو کتنی speed پر آرہی ہے اور آپ کے کتنے نزدیک ہے اب یہ 3-4 چیزیں ہم نے اسے بتا دی اب ان 3-4 چیزوں کے بحاف پہ جب بھی اس نے گاڑی کو left یا right کرنا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو ہم نے بسیقلی کیا کہ اس کو ایک model دے ریا ہم نے کہا یہ model ہے اب left کرنا ہے تو آپ نے اس model کے مطابق چیزوں کو دیکھنا ہے right کرنا ہے تب ہی آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے اب وہ model کے مطابق ہی ہمیشہ کام کرے گا گا اگر یہی model ہم جو ہے وہ build کر دیتے ہیں اپنے agent کے اندر اب وہ کسی بھی سڑک پہ جاتا ہے اس کو کسی بھی وقت left یا right move کرنا پڑتا ہے ہمارا agent اس model کے مطابق کام کرے گا اور اس model کے مطابق ہی اس کو بتا چل جائے جی کیا اس کو واقعی موڑ جانا model نے اس کو بتا دیا اب جب model نے بتا دیا تو اس کے بعد ہم rules کے تحت دیکھ لیتے ہیں کہ rules کے تحت یہ ساری باتیں ہو کے نہیں ہو رہی ہے جیسے فرض کریں rule میں ہم نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے لئے گاڑی speed less than 20 ہون چاہیے 30 ہون سیمپل reflex agent میں اور model base agent میں جو فرق ہے وہ model کا ہے اگر ہم simple reflex agent کے اندر model جو ہے وہ بنا دیں تو وہ model base agent ہو جائے اور model کیا ہوتا ہے میں نے اپی جیسے example سے بتایا کہ آپ اس کو ایک procedure بتا دیتے آپ کے جب بھی sensors میں information آتی ہے تو وہ model اس کو help کرتا کہ اگر یہ problem real world میں آتی تو ایک اور agent وہ کس طریقے سے اپنا action لیتا model نے اس کو بتا دیا اب جب اس کو model نے بتا دیا کہ یہ action لیتا تو وہ اپنی rules کے تحت اس کو دیکھ لے گا اور وہ action perform کر لے گا اب اگر ہم slide number 16 پہ بات کرتے ہیں تو وہ goal base agent ہو گئے اچھا یہ ساری چیزیں ایک layer by layer چل رہی ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا بات کی تھی simple reflex agent تھا اس میں ہم نے کہ اگر model لگا setting کر دیں کہ یہ goal achieve کر نا وہ کوئی action لینے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس سے goal achieve ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو اسے ہم پھر کہتے ہیں goal base agent ہے اس کی مثال میں آپ کچھ یوں دیتا ہوں کہ آپ شترنج کھیلتے ہیں اب شترنج میں ایک سائیڈ پہ آپ ہیں دوسری سائیڈ پہ کمپیوٹر کھیل رہا ہے آپ کمپیوٹر یا آپ جب بھی کوئی ایک move لینے سے پہلے آپ مکمل دیکھو گے effects کہ اس اس میں کیا ہوگا کہ بادشاہ کو مات دی یہ آپ کا goal ہے تو آپ اپنی ہر move کو لینے سے پہلے دیکھیں گے کہ اس move کو لینے سے میرا goal achieve ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس طرح کی agents ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں goal based ہوتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری options آپ دیکھتے ہیں کہ اس move لینے سے مجھے goal achieve نہیں ہوتا تو آپ اس move کو نہیں لیں گے دوسری situation یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو move لیتے ہیں اور اس move سے کیا ہوتا ہے آپ کو goal lose کر لیتے ہیں کہ آپ ایک ایک ایسا رستہ دے دیتے ہیں وہ آپ کو مات دے دیں تو آپ اچھا یہ جو چیزیں اب اس میں بات کیا کر رہے ہیں goal base کہ یہ پر اس طرح agent ہوتے ہیں وہ goal base ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ information لیتے ہیں میں اس کے لیے slide number 17 پہ دیکھیں اس میں سیم بیسے ہی جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں بڑے کو دیکھ لیا کہ کہاں کہاں پر اس وقت کون کون سی جو ہے وہ آپ کے چیزیں موجود ہیں کہ بادشاہ کام پر ہے ہاتھی کام پر ہے گھوڑا کام پر ہے وہ ساری چیزیں اس میں دیکھ لیں تو وہ اس نے کیا 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 آپ کے environment کو سنسر کے through کیا کر لیا اب پھر اس نے دیکھا کہ اگر real world ہوتا تو میرے پاس model کیا تھا اس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں وہ سارے model کے مطابق اس نے information extract کر لی اگر ہاتھی چلانا تو اگر میں یہاں پر ہاتھی چلاتا ہوں تو میرے لئے فائدہ مند ہے اگر نے سمجھ لیا کہ یہ چیز کر نہیں ہے تو پھر وہ دیکھتا کہ اس کام کو کرنے سے میرا گول اچیو ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر تو گول اچیو ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیکشن کو لے لے گا اگر وہ گول اچیو نہیں ہوتا تو وہ سیکشن کو نہیں لی یہاں پر غور طلب بات اور ایک یہ یہاں پہ رول نہیں دیکھیں یہاں پہ رول کی جگہ پہ کیا گول آگئے اب آپ نے گول دیکھنا ہے باقی ساری جو ڈائیگرام دیکھیں آپ کی سیم پچھلے والے ایجنٹ کی ہے جس میں موڈل بیس والے باقی سب وہ ڈائیگرام ہے صرف آپ نے جو موڈل کے تحت آپ نے جو کام کر ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اسے وہ goal achieve ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر goal achieve ہوتا ہے تو ایکشن لے لیں گے منا نہیں لیں جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نے جو ہے گاڑی پہ سفر کر رہے تھے گاڑی پہ سفر کرتے وقت آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ موڑ سکتے ہیں رائٹ بھی کیونکہ دونوں سائیڈ پہ پیچھے گاڑی نہیں آرہی لیکن آپ کہ ہم نے left موڑ موڑ کیونکہ ہم جس سر جانا جس destination پہ جانا وہ left سائیڈ پہ تو ہم اپنا goal achieve کرنے والی بات کریں گے تو اس لیے ہم وہاں پہ اس طرح کے جو اجنٹ ہوتے ہیں جو کہ goal کو consider کر کے اپنے actions لیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ goal base agent ہیں اب ہم آتے ہیں جی slide number 18 پہ تو 18 پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھا utility base agents ہوتے ہیں utility basically کیا ہوتا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک function ہے جو آپ کو indicate کرتا ہے آپ کی performance کو calculate کرنے کے لیے جو ایک function use ہوتا ہے اس function کو ہم کہتے ہیں کہ utility function ہے تو utility base agents ہوتے ہیں ان میں utility basically calculate کی جا رہی ہوتی ہے آپ کی performance جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا وہ کتنی اچھی ہے اور کتنی بہتر ہے اس کو calculate کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ slide number 19 پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک block کا زافہ ہو گیا اور وہ کہ اگر میں یہ والا کام کرتا ہوں تو میں اس سے خوش ہوں ہوں گا کے نہیں ہوں گا اور یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ utility بتا رہی ہے اب میں utility کے حوالے سے بات آپ سے کہا رہا تھا کہ function ہے جو function ہماری performance ریٹن کرتا اب وہ function بتا رہا ہے کہ ہم اس action کو لینے سے ہم کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنے جو ہے model base agent میں اگر ہم اپنے utility جو ہے وہ ایڈ کر دیں تو اسے ہم پھر کہتا ہے یہ utility آگیا اب اس پہ goal دیکھیں goal نکل گیا goal نکل گیا اور goal کی جگہ پہ یہاں پہ کیا آگئی ہے ایک نئی layer add ہو گئی ہے اور utility کی ہو گئی ہے اور utility کی ہوتی ہماری performance میر کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر action لیتے تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا utility ہے utility based agent کے بعد ہمارے پاس جو اگلی اس کی قسم آتی ہے اسے ہم کہتے learning agent یہ باقی سباب جتنے بھی ابھی ہم پڑھ رہے تھے ان سے comparatively جو ہے وہ بالکل ایک الیدہ agent ہے اس کے جو four conceptual components ہیں اگر ہم learning agent کی بات کریں تو اس کے جو main جو ہیں وہ چار جو ہیں وہ اس کے components ہیں conceptual ہیں اور وہ component کیا ہیں ان میں پہلا ہے learning element learning element it is responsible for making improvement by learning from environment تو یہ اپنی environment سے learning کر رہا ہوتا ہے اپنی environment سے ہمیشہ کیا کر رہا ہوتا learning کر رہا ہوتا اور یہ history بھی maintain کر رہا ہوتا جو آپ previous experience ہوتے اس کو بھی maintain کر رہا ہوتا جیسے وہ کہتا ہم نے شتران کھیل رہے تھے last time یہ move لی تھی اور اس سے مجھے نقصان ہوا میں نے utility calculate کی تو utility بھی اچھی نہیں آئی تھی تو وہ کیا کر رہا وہ اس دفعہ اور اس دفعہ وہ remove نہیں لے گا تو یہ بسی کیا 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 اس نے learning کی اس نے اپنے experience سے سیکھ لیا critic learning element takes feedback from critics which describe that how well the agent is doing تو learning environment جو ہے وہ feedback جس unit سے لیتا جس component سے وہ feedback لیتا ہے اس component کو ہم کہتے وہ critic جس component سے لیتا ہے اس component کو ہم کہتے وہ critic component جو اس کو بتا رہا ہوتا ہے feedback دے رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے learn کیا اس کے کتنے فوائدہ ہیں اور ہمارے سامنے نقصان آتا ہے performance element it is responsible for selecting external action تو ہمارے external actions ان کو select کرنے کے لیے جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ performance element اچھا یہ vary کرے گا ہمارا agent کس type اس type پہ vary کر لیتا اگر ربورٹ ہے تو اس کے performance elements اور ہوں گے اگر وہ شترانج ہے کوئی ایک software ہے تو اس کے performance elements اور ہوں گے problem generator this component is responsible کر دیتا اور وہ scenario آپ کو help کرتا آپ نئی چیزوں کو سیکھ سکیں تو اس لئے اس کو problem generator کہا جاتا ہے اس نے نیا scenario create کر دی آپ کے لئے یہ نیا scenario اب اس کے مطابق جو وہ کام کرے گا اس لئے اس کے experience بڑھ گیا اب جتنا اس experience بڑھتا جائے کہ یہ ٹھیک کام تھا کہ نہیں ٹھیک تھا اب اس کو feedback بھی سات سات آ رہی اب جو چیزیں اس کو negative feedback میں آگی اس کو نکالتا جائے جو positive feedback ہے وہ اپنے پاس safe کرتا جائے کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ چیزیں کرنی اور اس طریقے سے مجھے یہ زیادہ helpful ہے تو learning agent کی جو diagram ہے وہ slide number 21 پہ بنی ہوئی ہے اور اس میں آپ دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ sensors جو ہیں وہ performance elements کی طرف بھی جا رہے ہیں اور critics کیا کرتا ہے learning element کو feedback دے رہا اور feedback کی بحاف سنیریو میں اس نے اپنے گھوڑے کو چلانا ہے کے نہیں چلانا اور وہ performance element جو ہے وہ knowledge بھی اس کو پروائیڈ کر رہا ہے learning element کو کہ پہلے میں ایسے کرتا تھا تو learning environment کے پاس وہ بھی آرہا اور ساتھ critics سے feedback بھی آرہی ہے اور learning environment جو ہے وہ problem generator کو بھی بتا رہا کہ ٹھیک ہے میں نے اس طریقے سے problem کو حل کر لیا ہوا تاکہ اگلی دفعہ وہ اس طریقے سے problem جو ہے جو اسے اچھی بہتر اور learning کے perspective سے نئی problem جو جو کر سکے اور یہ learning problem generator بھی پھر کھا پھر اپنے feed دے رہا performance element پہ دے رہا تو وہ problem generator سے جو بھی آپ کی problem آتی وہ بھی performance پہ آگئی اور یہ ساری چیزیں پھر recruiters کے پاس جاتی اور وہ environment پہ جو ہے وہ اپنا action جو ہے وہ perform کر لیتا ہے